ناظرین اسلام علیکم and welcome to my channel جانی انفو پوائنٹ ناظرین اگر آپ نے میرا چنل سبسکرائب ہی کیا ہے تو پلیز ابھی کر دیں اور ساتھ میں بلائکن کو پریس کر دیں عورت کا کردار صرف ایک گھر کی خوشحالی کا اینہ نہیں ہے بلکہ ایک قوم ایک ملک کی شناسہ ہوتی ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی جانسی کی رانی لکشمی بائی کو آج تک ان کی بہادری اور مضبوط عورت کے نام سے یاد کہہ جاتا ہے جانسی کی رانی جن کا نام لکشمی بائی تھا جانسی ریاست کی رانی تھی جو نائنٹین نومبر کو اٹھارہ سو اٹھائیس میں پیدا ہوئی اور اٹھارہ جون اٹھارہ سو اٹھائون کو وفات پائی جانسی کی رانی نے اٹھارہ سو اٹھائن کی جنگ ازادی میں بھرپور کردار نبھانے والے لیڈر میں سے ایک تھی جنوں نے ہندوستان کو انگریزوں سے ازاد کروانے میں سپردست کردار ادا کیا اٹھارہ سو اٹھائن کی جنگ ازادی میں بہت سی ریاستوں نے عیصہ لیا جن میں ایک مغل ریاست کی طرف سے بہادر شاہ زفر اور دوسری جانسی کی رانی وہ شروعی سے ایک باہمت خاتون تھی اور انگریز کا کسی ہندوستان پر ظلم نہیں سے سکتی اور انگریز کو مو توٹ جواب دے دیتی اٹھارہ سو اٹھائن میں جب دلی کانپور سکندر باب اور دیگر ہنستان کے علاقے جنگ کی زید میں آئے تو وہاں کا آخری مارکہ جانسی کا تھا جو کہ خود جانسی سلطنت کی مالکن لکشمی بھائی نے میدان جگ میں کھڑے ہو کر مردوں کی طرح لڑی اور یہی ان کی وجہ اشورت بنی اس لئے آج کبھی کوئی عورت مشکل حالات کا سامنا اکیلی کھڑی ہو کر کرے تو اسے جانسی کی رانی سے تشبیر ہی آتی ہے جانسی کی رانی کا بچپن میں نام منو بھائی تھا اور بعد میں لکشمی بھائی کے نام سے معروف ہوئی یہ جانسی کے رجا گنگا دھرہ راؤ کی دوسری بیوی تھی اور بدقسمتی سے ان کی کوئی اولاد نہ تھی گنگا دھرہ راؤ کی وفات کے بعد انگریز سرکار سے جانسی کی رانی لکشمی بھائی کو پانچ ہزار روپے موار پنشن مقرر ہو گئی شہر کی ذاتی جداد انگریز کے قبضے میں رہی جس پر رانی جانسی کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اپنی زندگی میں آخری وقت تک انگریزوں سے مقابلہ کرتی رہی جانسی کی رانی کا کردار ان کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ محل میں مجود ساڑھے سات سو سرداروں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو انہیں یاد رہتا تھا تحف کو خادموں میں تقسیم کرتی جانسی کی رانی نیلے رنگ کا کوٹ پاجامہ اور ٹوپی جو کہ مردنہ لباس تا پہنتی تھی کمر میں دوپٹہ بانتی ساتھ شمشیہ لٹکتی ہوئی میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کی نگانی خود کرتی تھی جب جنگ ازادی کی تاریخ جاری ہوئی تو رانی نے بھی انگریزوں کا سامنا کیا اور بے شمار انگریزوں کو موت کے گھاٹ اٹھارا اس کے بعد اچانک کسی فوجی نے کسی میدان جنگ میں رانی پر تلوار سے وار کیا جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئی اور وہ میدان سے ایک سنسان جگہ گئی کہا جاتا ہے کہ وہاں رانی نے ایک بزرگ کو دیکھا اور ان سے کہا کہ وہ لکسمی بھائی کو اس طرح جلائے کہ ان کا جسم موت کے بعد بھی انگریزوں کے ہاتھ نہ آئے جیسے زنگی میں کبھی انگریزوں کے ہاتھ نہ آئی اس فقیر نے رانی کو جلایا اور کسی کو خبر بھی نہیں کی رانی کا جسم کہاں گیا وہ اس کام سے انگریزوں کو یہ پیغام دینا چاہتی تھی کہ وہ نہ رانی کو زنگی میں پکڑ سکے اور نہ مرنے کے بعد اس طرح رانی کی بدولت انگستان میں ازادی کا جذبہ پیدا ہوا آج بھی رانی کو بہارت میں ایک ملی خاتون کا درجہ حاصل ہے تو فرنڈ یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں بیل ایکن کو پریس کر دیں اسی طرح ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ